اب میں چند باتیں یومی جبھولیا پہ کہنا چاہتا ہوں آج کی اس دن پر اب دو دین باتیں آرد کرنی ہیں پہلی بات سارے ہندو تان کے لوگوں سے اور خاص طور سے اپنے مذاہب کے علاوہ اور دیگر مذاہب کے لوگوں سے جس میں حکومت کے لوگ بھی شامل ہیں ان سے ارد کرنا ہے کہ یہ ملک سیوے سی ہے جس طرح آپ کا ہے ہمارا بھی ہے اور آپ کے حالات میں اگر آپ کی بھی شک یا وہم کا شکار ہے یا آپ کو کوئی اندیشہ ہے تو جامعہ حسنہ تنہلی کے کس اشتیج سے میں سارے ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ کو اس ملک سے محبت ہے اور جس طرح آپ اس ملک کو اپنا ملک کو سمجھتے ہیں سو فیصد اسی طرح سے ہمیں بھی اس ملک سے محبت ہے اور ہم بھی اس ملک کو اپنا ملک کو سمجھتے ہیں اپنی زمین سمجھتے ہیں اس کی وجہ بھی ہے وجہ یہ ہے کہ اس ملک کو بنانے اور سوارنے میں اور اس کو رونک دینے میں ہماری دوہ بزار پرس کی محنت شاند ہے ہم نے اس ملک کے مختلف حصوں پر اور کبھی پورے ملک پر بھی حکومت کی ہے ایسا نہیں ہے کہ حکومت آپ ہی کے حاضرے رہی ہو ایک لمبا زمانہ ہے جب ہم نے اس ملک کو چلایا ہے آپ کی تاریخ گواہ ہے آپ کی مندیروں کے کلس گواہ ہے آپ کی مندیروں کے بنیادے گواہ ہیں اور ہندوستان کا چپا چپا گواہ ہیں اس بات کا کہ ہم نے حکومت کی ہی تو مذہب کی بنیاد پر کسی شہری کے ساتھ تفریق کا معاملہ نہیں بڑھتا یہ تاریخ ہے یہ تاریخ تمام بادشاہوں کی تاریخ ہے ہندوستان میں آپ جانتے ہیں کہ ہماری تعداد آج جتنی ہے کسی زمانے میں نہیں ہے جب ہم یہاں حکومت کرتے تھے تو ہم بہت چھوٹی عقلیت تھے اتنی عقلیت ہونے کے باوجود جو ہم نے حکومت کی آپ کو سمجھنا چاہیے انصاف کے بغیر پورے انصاف کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا حکومت کرنا اور ہمیں اس کا ثبوت دیا ہے تاریخ میں اپنے عمل سے آپ سے کہنا یہ ہے آپ تاریخ کو ہندوستانی کی حیثت سے بڑھیں انگریزوں کے شاگلت کے حیثت سے نہ پڑھیں یہ تاریخ حقیقت ہے یہ سچائی ہے کہ ہندوستان میں ہندوستان کے تقسیم کو زمینی تقسیم کو سن 1947 میں ملت لیکن جسے انگریزوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ہمارا تاریخ تک یہاں پر ترار رہنا مشکل ہے اس دن سے انہوں نے ہندوستان کے عوبوں کے درمیان نفرت کا بیچ ہو دیا تھا اور اس کے لئے منصورت طریقوں پر محنہ شروع کر دی تھی انہوں نے تاریخ لکھوائی تاریخ لکھوائی نہیں انہوں نے تاریخ سازی کا تار دیا انہوں نے تاریخ گھڑی ہے انہوں نے تاریخ بنائی ہے انہوں نے آپ کو دھوکا دیا ہم اپنے ہم اپنے ہمتے ہو رائح کیا تھے انہوں نے اپنے ہمتے ہو رائح سے کہنا چاہتے ہیں انہوں نے آپ کو دھوکا دیا ہے انہوں نے کیونکہ چونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی تو وہ اپنا دشمن مسلمانوں کو سمجھتے تھے اور جتنے وہ یہاں سے گئے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاؤں یہاں سے اٹھارنے میں زیادہ زور کا پاندہ مسلمانوں نے لگایا ہے اس لئے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لئے یہ کیا آپ کے دلوں میں ہماری نفرت پیدا کرنے کی کوشش تھی اور آپ کو دھوکا دی یقینی بات ہے بلکل تاریخ کے سبحات میں بات لکھی ہوئی ہے کہ جتنے جھگرے آج ہندووں اور مسلمانوں کی درمیان قائم ہیں اور سارے کے سارے ہیریزوں کی دور میں پیدا ہو رہے گا اور ان کی پڑانی سے پیدا ہو رہے گا ہم اپنی ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں تاریخ کو ذرا مہد ہم یہ نہیں کہتے مسلمان کے نظر سے پڑھیں تاریخ کو پھوکت ہندوستانی کی نظر سے دعویٰ رہ کر لیں تو آپ کے خیالات ٹھیک ہو جائے دوسری بات اس منت سے ہماری محمد کے بنیاد یہ بھی ہے کہ اس منت کی مٹی کے انتہ ہمارا خون رچا بسا ہے جہاں لوگوں کی پسینے بہے وہاں ہمارا خون بہا ہے ہماری تاریخ تو بڑی عجیب و غریب ہے آپ کو تو ازادی کی تاریخ اٹھارہ ست ستاہن سے یاد ہے اور اسی سے آپ کو شمار کرتے ہیں ہم تو انگریزوں سے لوگوں نے لیکن میں میدان میں سترہ ست چونگن سے میدان میں تھے جبکہ ہندوستان کی مرکزی حکومت ہماری تھی مغلو کی سلطنہ چل رہی تھی لیکن بکان میں انگریزوں سے اتنے قدم جمائے تھے اور وہاں سراج الدولہ کے نانا علیہ وردی خان نے میدان جب میں ان کا مقابلہ کیا تھا اور اس کے بعد سترہ ستاہوان میں سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں انگریزوں کی مقابلے میں شہادت حاصل کیا تھا پھر سترہ سنگناہوے میں سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کو اور سارے ہندوستانیوں کو زندگی کا پیغام دیا تھا اور اس کے بعد اٹھارہ سو چار ساہید امرو شہید اور شاہ اسمائل صاحب نے بارکورٹ کے میدان میں مقابلہ کیا تھا انگریزوں کے حریفوں کا اور اس کے بعد اس سلسلہ چلتے چلتے اٹھارہ سو ستاون تر پہنچا تھا میرنٹ سے نحری کے آزادی کا آغاز ہوا اور ہمارے آخری بادشاہ پونے بادشاہ مہادر شاہ دفر نے انگریزوں کو کھناتے ہیں کی تیاری شروع اور وہ تو ہمارا ظاہری بادشاہ تھا جو ہمارے روحانی بادشاہ تھے حاجی امداد اللہ مہاجر بکھی حجد الاسلام حضرت قاسم نانوتی رحمت اللہ علی اور امام ربانی حضرت قلوقی رحمت اللہ علی اور حاضر ظاہر شہد رحمت اللہ علی اور امام رحمت اللہ علی کیران بھی اور ان کے تماؤں دو فقا انہوں نے شاملی کے میدان میں اگریزوں تیروں پر حجد لڑی تھی اور اس کے بعد اتقام کا سرسلہ شروع ہوا تاریخ کے اوپر پڑھ پڑھاتے ہیں انگریزوں کا ذاگری مذہب عیسائی مذہب ہے اور عیسائی مذہب کو نرم دل مذہب مانا جاتا ہے لیکن وہ حقیقت اولا مذہب لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں اور ہندوستانیوں پر ظلم و سطن کے جو پہاڑ توڑے آج بھی ان کو پڑھ کر پڑھنے والوں پر نرزہ تاریخ ہوتا ہے کالا پانی کے نام سے ہندوستان کے لوگ تھے کالا پانی کے نام سے ہندوستان کے لوگ اسی زمانے واضح ہوئے جو وہاں پر مودانہ والا آج علی اردیم آبادی اور صادق آج علی اردیم آبادی اور جاپا آلی تھانوی شریف اور عبدالحب خیر آبادی یہ تمام لوگ وہاں پھیجے گئے تاریخ میں یہ دیکھا گیا کہ جب ان کو پھانسی کے سزا سنائی گئی تو وہ خوش ہو گئے اور خوشی میں رات جات کر گزاری انگریزوں نے کہا انہیں خوش کرنا منظور نہیں ہے فانسی کے سزا ملتبی کر دی گئی اور ان کو پید میں بدل دیا گیا ہے اس انداز کی ان سے قربانیاں دی ہیں اس کے بعد پھر سیسرہ آگے بڑا ہمارے اپنے وقت کے سب سے بڑے آدمی سب سے بڑے مسلمان سب سے بڑے عالم شیخ و حدر مولانا محمود حسن دیوتی رحمت اللہ علی عالمی تحریک ریشنی رمال کی شروع کی وہ اپنے منسلی انجام تک پہنسی تسسل کے ساتھ پہنچی تو وہی ہے اصل میں اس کے روح آگے تک چلی دی وہ خط پہنسی تو ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا پھر ہم بتاتے ہیں آزاد اور آزاد ملک میں حکومت کیسے تھے لیکن وہ نہیں ہو سکا اللہ کی تقدیر سے تو پھر اس کے بعد پھر ہم قربانی کے میدان میں آنے ہیں اور ہمارا حال یہ ہوا کہ اپنے پسینے کی جگہ خون بکھایا اور ہم نے سینوں پر گولیاں کھائی آپ کو جھلیان مالا باپ کو سب کو یاد لی لیکن پشاور کے پھرسہ سانے باتات کو بھولے بیٹھے ہیں جہاں انگریل افسر نے گولی چھلانے کا عمر دیا اور چار سو پچھل مسلمانوں کی لاشے میدان میں کڑکنے لگے خانہ دلگاپائی نے اعلان کیا کہ اگر ایک کے بھی سینے کی بجائے ٹیپ پر گھولی ہوئی تو ہم اپنی تحریک واپس لے دیں اس طرح ہم نے قربانی تھی ہمارے اپنے وقت کے شیخ الاسلام ہمارے اپنے وقت کے سب سے بڑی ولی نے پتوا دیا کہ انگریل ایس کی فوج میں پھرتی ہونا حرام مقدمہ چلا عدالت میں پیشوئی ہوئی ڈیرھ ہنٹا شیخ الاسلام حضر مدر رحمت اللہ علی نے عدالت میں قرون و حدیث کے دلائی سے مدلت ایسے تقیئے تھی کہ حیرت ہوتی ہے پڑھ کر ان کے عدل کی استحضار پر بھی اور ان کی جورت پر بھی ججو نے اس تقریر کو سنا اور اس تقریر کے امت و طاقت جوش و جذبے کو دیکھ کر موضان محمد علی جوہر نے فرمایا پیر پکڑ کر کہا آپ ذرا ٹھنڈے ہو جائیے ہلکے ہو جائے انہوں نے کہا نہیں مجھے جو کہنا ہے وہ کہنا ہے جج نے کہا اس میں فانسی کے سزا بھی ہو سکتی ہے تو بتا دیا ہمیں فانسی کے سزا سے کوئی ڈر نہیں لگتا ہم اپنا کفرن ساتھ لے پھٹے ہیں اس طرح سے ہم نے قربانیاں دے کر یہ قربانیاں بڑھوں کی اکیلے نہیں تھی ہر جگہ ہر شہر میں اور ہر گاؤں میں مسلمانوں نے مردوں نے اور عورتوں نے اور پچھوں نے قربانیاں دی ہے باتا کر کر کے جنگے آزادی لڑی ہے ہر جگہ ہمارا خون بہا ہے اس لئے ہندوستان میں ہندوستان سے ہمیں محبت بھی ہے اور ہندوستان میں ہمیں اپنا کو تمزور نہیں سمجھتے اس لئے کہ جب دنیاوں میں قول پڑا ہوا ہو تو اس قوم کو دنیا کی تاظر ختم نہیں کر سکتی آپ سے کہنا یہ ہے کہ آپ ہمارے تعالیق اور سچائے کے ساتھ پڑھیں لے آپ کے دلوں سے شک نکل جائے گا وہم نکل جائے گا در نکل جائے گا خوب نکل جائے گا شاید آپ نے سمجھا ہے کہ پڑوس کے ملکوں کا مذہب ہمارا والا مذہب شاید اپنے ملکوں سے ان کی وجہ سے بیوہ پائی کر سکتے ہیں آپ نے تجربہ نہیں کیا سن سنتالیس کے لے کر آج تک کی تاریخ بھیجھ لے آپ کہ ہم نے کتنی مرتبہ اپنے ملک سے داری کی ہے اور آپ کے نام لیوہ آپ کے مذہب والوں نے آپ کے نام رکھنے والوں نے کتنی مرتبہ دیش کو نقصان پرچایا ہے اس تاریخ کا استقار کا بھی آپ چائزہ لے لے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہمارا کردار کیا ہے ہم اس دیش سے سفائی کے ساتھ دو باتیں ایک ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا مذہب بھی عزیز ہے اور ہمیں اپنا وطن بھی عزیز ہے ہم اپنے اس وطن کو اس کی ذکرنچ کو نقصان پہنچانا گواہ نہیں کریں گے ملک کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی آگئی ہے چاہے اس کا نام عبداللہ یا عبدالرحمن ہو یا رام کمار یا نریشتی ہو ہم دونوں کو برابر اپنا دزمن سمجھتے ہیں سفائی کے ساتھ ہم یہ بھی اعلان کرنا چاہتے ہیں دہشت کرتی کرنے والا کوئی بھی شخص جس کا کوئی بھی مذہب ہو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں مگر ہم یہ چاہتے ہیں جیسے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں آپ بھی اپنے عمل سے اس کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم بھی کہ آپ بھی ایسا یہ سمجھتے ہیں میعار مذہب کو نہ بنائے میعار ملکی کی دوستی اور دشمنی کو بنائے ہم اس ملک کو مقصان پہچانے والے کسی بھی آدمی کو اپنے سفوں کے اندر برداشت کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم پوری سفائی سے یہ بھی عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا مذہب بھی عزیز ہیں اور ہم اپنے مذہب کے ایک چھوٹے سے چھوٹے حکم سے بھی ہڑنے کے لئے ہرکس تیار نہیں ہیں اس موقع سے ایک گزارشت نے بھائیوں سے کرنی ہے مسلمانوں سے کرنی ہے آپ کے پاس جو مذہب ہیں آپ کو معلوم ہیں وہ اللہ کا پسند دیدہ مذہب ہیں اور اس میں جس طریقے سے اللہ کے حق بیان کیے گئے ہیں بندوں کے حق بھی بیان کیے گئے ہیں اور اس پر عامل کی ایک ربی تاریخ آپ کے پاس ہے آپ کے پاس آپ کی تاریخ میں موجود ہے کہ آپ نے شریعت کے ایک ذرا سے منزلے کے خلاف یا ان کہلے معاملے کے خلاف ہونے کی وجہ سے فتح کیے ہوئے شہروں کو کھانے کیا ہے دنیا کے جسے قوم کی تاریخ نہیں ہے آپ کے پاس تاریخ میں یہ بھی معاملات ہے کہ آپ نے سچائی کی بنیاد پر اپنے اور اپنے ہندو بھائیوں کے درمیان اگر اختلاف ہوا ہے تو آپ کے علماء نے ہندو کے حق میں گواہی دے کر زمینیں ان کو دنوائی کر آپ کی یہ بھی تاریخ میں آپ اپنے کردار کو سندہ کریں جو سچائی کا کردار ہے جو امانت کا کردار ہے جو وفاداری کا کردار ہے جو اچھے خلاف کا کردار ہے آپ اس ملک کے اندر رہتے ہیں آپ کو اپنے عمل سے حساب کرنا پڑے گا کہ آپ ایک اچھے مسلمان ہیں اور یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا جو اچھا مسلمان ہوتا ہے وہ اچھا انسان بھی ہوتا ہے وہ اچھا شہری بھی ہوتا ہے اس کے پروتیوں کو اس سے کوئی تقریب نہیں پہنچتی اس کے ساتھ چلنے والا چاہے ہی تو ہوئے مسلمان وہ اس کو راحت و آرام پہنچانے کی فکر کرتا ہے اس کے سامنے کوئی پریشان حال آئے تو وہ اس کا مدھب کا پوچھے بجرد کرتا ہے اس کی مدد کرتا ہے اس کے سامنے کوئی بیمار آئے تو اس کی تیمارداری کرتا ہے وہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ مہمانوں کے ساتھ اچھا خلاف پڑھتا ہے وہ دنیا کے اندر رہنے والوں انسانوں کیلئے مسئلہ نہیں بنتا اس کا کردار یہ ہوتا ہے کہ شیخ الاسلام کے ساتھ جیل میں پنٹی سیزہ آرام ہندو لیڈر دو چار دن رہنے کے بعد چھکے سے جیل سے کہہ کر دوسری دوسری کمرے میں منتقل ہو دیں ان کو پتا چلا تو حضرت مجادر کہا شاید آپ کو مجھ سے کوئی تقلیف دونچیے میرے ساتھ آپ نے یہ رہنا پسند نہیں کیا تو پنٹی سی نے کہا ایسا نہیں امان رہ بھٹا ہے آپ کے ساتھ دو تین ٹیم رہ کر اندازہ ہو گیا کہ اگر دو چار دن ہوت رہنا پڑا تو مجھے مسلمان بھی بننا پڑے گا یہ افلاق دن کردار ہمیں صلح کرنا پڑے گا مسلمانوں کو دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنے چاہئے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ خوروک اور مایوسی آپ کے عمل کو خراب کر دیتی ہے آپ پرے اعتماد کے ساتھ مسلمان بن کر کے سندوستان کے در رہیے اور دنیا کو ظاہر کر دیجئے ثابت کر دیجئے کہ ایک مسلمان کتنا اچھا مسلمان ہوتا ہے یہ پیغام لوگ نے مسلمان بھائیوں کو دینا چاہتے ہیں ہمیں قانون کو نہیں دوڑنا ہی ہمیں اپنی بات مکمل آزادی کے ساتھ مگر قانون کی مکمل پاوندی کے ساتھ کہنی ہیں ہم اپنی کسی بات کو چھپائیں گے نہیں کسی بات کو روکیں گے نہیں ہمارے پاس کوئی راز نہیں ہے ہمارے پاس کوئی خفیہ مشوارے نہیں ہیں ہماری زندگی تو خوری کتاب ہے ہمارے مدر سے تو خوری کتاب ہے ہمارے افسی بھیصن مدرسوں کے اثر تو چاہر دیواری بھی نہیں ہے آپ کا کوئی بھی آدمی کبھی بھی آ سکتا ہے دنیا کے ادر جھوٹی پر پیکٹیں کرنے والے کرتے رہنے گے مگر خود ہی ہمارے ملک کی حکومت اس کے خوبیہ ادارے اس کی انتظامیاں تمام کے تمام جانتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے ان کو معلوم ہے کہ ان مداریس کے اندر سچائی سکھائی جاتی ہیں وفاداری سکھائی جاتی ہیں امانت سکھائی جاتی ہیں ملک کے قانون کے احترام سکھائی جاتا ہے یہ سارا پیغام ہمارے مدرسوں سے عملی طور پر چاہتا ہے اپنے مطلعان بھائیوں کو پیغام دینے کے بعد پھر دو بار ہم اپنی حکومت سے اپنے ہندو بھائیوں سے اور سارے ہندوستان سے بات کہنا چاہیں گے کہ ہندوستان کے مانخوں کو ٹھیک رکھنا ہمارا ہی نہیں آپ سب ہی مسئلہ ہے امانت سکھائی جاتا ہے اگر کوئی شہر بیچینی میں مطلع ہوتا ہے تو اس سب سے پہلے حکومت کے لئے مسئلہ ہے انتظامیاں کے لئے مسئلہ ہے یہ اس کی ناکامی کے علامت میں آپ دیکھ رہنے ہیں موجودہ حالات میں ہمارے ملک کی جنگ حیثائی ہوئی ہے ہمیں بسط نہیں ہیں ہم اپنے ملک کو عالمی سطح پر شرمدہ ہوتی میں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں اس لئے ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس آئین کا آئین کا تحفظ کیجئے اور اس آئین کو پاوٹی رکھیں خواب و خیال میں مت رہیے خیالی دنیا میں مت رہیے دنیا کے اندر قدم جمانے کیلئے دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے آپ کو دنیا کے ساتھ جا کر ہوں دکھانا ہے اگر تو یہ آئین آپ کو محفوظ رکھنا پڑے گا اور آپ سے بہت یہ سفائی سے ہم یہ بھی قرد کریں گے کہ آج سے تقریبا ستن سال پہلے ہمارے قائد مجاہدین ملک حضرت مولان حضور رحمان صلی اللہ علیہ پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ آج اگر ہندوستان کی سر زمین پر گاندھی جی کو جواہر لان نحری کو اور سردار پٹیل کو کوئی حق حاصل ہے تو یہ حق حضرت احمد کفایہ طوبہ اور حضور رحمان کوئی حاصل نہیں دیں اور اس حق پہ کوئی چھین نہیں سکتا آج یہ آجید بندہ کمزو بندہ دارو پرون ڈیبن کی شام جامعہ حضرت بن علی کے اس اشتین سے سفائی کے ساتھ یہ بات کمنا چاہتا ہے کہ آج ہندوستان میں ہمارے وزیر عادت نریندر دوتی ہمارے وزیر داخلہ عمید شاہ اور ہمارے آر ایس ایس کے چیف مولان بھاپ بچی کو کوئی حق حاتل میں تو وہی حق مولانا ارشن مدنی کو مولانا محمود مدنی کو مولانا ابر تاکن نومانی کو مولانا سجاد نومانی کو شیخ عاقل کو مولانا سید فاری محمد عثمان کو مولانا سلال بجنوری کو مولانا ولیو رحمان کو باری اجمل کو باری خدافہ کو باری متاظر کو یہاں تک کہ خالد علمان کو یہاں تک کہ یہاں تک کہ اس آجد بندہ ضعیق بندہ محمد شاہد شاہد پوری کو اور ہندوستان کے کشمیر سلکت کلے کماری تک کے ہندوستان کے نقام میں رہنے والے کو یہ حق حاصل ہے عبداللہ عبدالرحمان کو یہ حق حاضر ہے اور اس حق کو کوئی چھیل نہیں سکتا